ڈلی کی ان سڑکوں سے گزرتے ہوئے آج ڈاک صاحب کا خیال بہت زور سے مجھے پریشان کر رہا ہے ڈاک دہلوی اردو کے کتنے بڑے شائر ہیں اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مستر خیرابادی اللہ میں اقبال جیسے مشہور شائروں کو انہوں نے منٹور کیا ہے لیکن جناب زندگی اور محبت کی کامیابی دونوں الگ الگ باتیں ہیں بچھارے داک صاحب ساری عمر منی بائی کے عشق میں درمتے رہے ایک بار انہوں نے لکھا لطف وہ عشق میں پائے ہیں کہ جی جانتا ہے رنج بھی ایسے اٹھائے ہیں کہ جی جانتا ہے یہ ضرور وہ وقت رہا ہوگا جب داک صاحب محبت کے پہلے پائیدان پہ ہوں گے پھر ایک دن منی بائی نے کسی مولوی تھے شادی کر لی داک صاحب کے لیے یہ وہ وقت تھا جب ان کی شائدی نے تکلیف کا جامع پہل لیا منی بائی کے لیے انہوں نے لکھا ہائے جیتے ہیں نہ مرتے ہیں کس قیامت سے دن گزرتے ہیں جو زمانے کے ستم ہے وہ زمانہ جانے تُو نے دل اتنے ستائے ہیں کہ جی جانتا ہے ستر سال کی عمر میں انہوں نے منی بائی سے پھر اپنے عشق کا اظہار کیا پر قسمت اور وقت نے انہیں ایک بار پھر سے ہرا دیا دلی نہ جانے کتنی بار اجڑی ہے اور کتنی بار بسی ہے اور اس کے ساتھ نہ جانے کتنی محبتیں ہیں جو ادھوری رہ گئیں موقع ملے تو داک صاحب کی زندگی کو ضرور پڑیے چلیے جناب سفر ختم اور محفل برخواست تُو ہی پتنگ رخصت شموں سے ہو رہے ہیں دنیا کا یہ رنگ اور ہم کچھ ہوش نہیں ہے سو رہے ہیں